اللہم لکا الحمد کما انت احله فصلی علا محمد کما انت احله وفعل بنا ما انت احله انکا اہل التقوی و احل المغفر خواتین و حضرات السلام علیکم اللہ جل شانہو مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہو نے مجھے آپ کو کیوں دیا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ اب یہ کہنے کو تو بڑی ایک آسان سی بات ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے لگوں لیکن یہ کوئی ایک کوئی کوئی یہ کوئی ایسا کوئی یہ کوئی سوچ نہیں ہے کہیں پر لگاوا کہ میں نے ٹھک کر کے دبایا جیسے بتی آن ہوتی ہے تو میں اللہ سے ڈرنے لگوں میں سوچ آف کیا تو ڈر ختم ہوگی نہیں یہ بڑا ڈیولپ کیا جاتا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو اس بنیاد پر ڈرتا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو کہ یہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے آدمی ڈرتا ہے اپنی ماں سے اپنے باپ سے کہ ان کی اتنی خدمت کی ہے ان کی عزت کرتا ہے عزت کی بنیاد پر ڈرتا ہے کہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائے یہ تعلق ہے نا تعلق کی بنیاد پر آدمی ڈرتا ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے وہ انسان جو جو اپنی دھن میں مست اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ کے حکموں کے اس کو پروا کوئی نہیں ہے وہ اس بنیاد پر ایسا کر رہا ہے کہ اس کا اللہ جل شان ہو اور اس کے رسول سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے کمزور ہوا ہے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس لیے ہے کہ اس تعلق کو بنا لیا جائے یہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا ہر چیز کی بنیاد ہر چیز کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے ہر چیز کی بنیاد ہر نیکی کی بنیاد میں سچ بولوں گا اللہ سے ڈر کے لوگوں کے خوف سے تو میں جھوٹ بھی کبھی بول دوں گا کہ وہاں مجھے پروا نہیں ہوئی آج وہ بندہ جس وہ کبھی وہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے جہاں مجھے اپنا فائدہ نظر آئے گا وہاں میں سچ بولوں گا جہاں مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا وہاں میں جھوٹ بولوں گا جہاں مجھے لیندین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں گا کسی کوئی مجھے نہیں چیک کر رہا میں وہاں بہیمانی کر جاؤں گا کیوں کیونکہ میں تو لوگوں میں تو اللہ سے کوئی ڈر ہے نہیں اب تو میں دیکھوں گا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا میں بہمانی بھی کروں گا غیوت میں کروں گا چغلی میں کروں گا لوگوں پر تحمتیں میں لگا ہوں گا کیوں کیونکہ ان چیزوں سے تو اللہ نے منع کیا اللہ سے میں ڈرتا نہیں اور لوگوں کی مجھے پروانی جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو لوگوں کی بھی کوئی پروانی ہوتی جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو لوگوں کی کوئی پروانی ہوتی وہ صرف اور صرف اپنی ذات میں گم ہوتا ہے اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے دوسرے کا بچہ کھائے نہ کھائے دوسرے کے گھر پر روٹی پکی یا نہیں پکی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کی پرواہ تو کرتے ہیں جو اللہ جو اتنے بڑے محسن کی نہیں مانتا وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اللہ جل شانہوں کی مانو تمہیں تب جب میرا دل پہ اللہ کی ذات کا کوئی تاثر ہو میں اللہ کو کچھ سمجھوں نعوذ باللہ من ظالب ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز پر ٹوٹل کنٹرول اللہ کا ہے قادر ہے اللہ ہر چیز اللہ کے علم کے آہاتے میں ہے نہ اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے نہ اللہ کبھی تھکتے ہیں نہ اللہ جل شانہوں کبھی سوتے ہیں نہ اللہ جل شانہوں کبھی بے خبر ہوتے ہیں تو اب جب تک میں ایسی اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھوں گا نہیں سب کوئی سنوں گا نہیں تو اللہ کی ذات سے میرا کوئی تعلق نہیں بنے گا جب اللہ کی ذات سے میرا کوئی تعلق نہیں بنے گا تو پھر اللہ کا درخوف بھی دل میں نہیں آئے گا پھر مجھ کوئی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جو انسان اللہ سے در کے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں کتنے مزے ہوتے ہیں آئیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد اس بات کو ذرا خوب ڈسکس کرتے ہیں محمد کا روزہ قریبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے کل بھی ہمارا یہی ٹاپک تھا رمضان دیا کیوں ہے اللہ نے کیا چاہ رہے ہیں اللہ میں کل میں بتا رہا تھا میرے ایک دوست ہے جنید صاحب آپ کا سیزن شروع ہو گیا اب اس بات کا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنید صاحب رمضان کا اصل مقصد شروع ہو گیا اب کماؤ جتنا کمانا ہے تم تو کپڑے کا کام کرتے ہو خوب کماؤ جتنا کمانا ہے یہ اس کا پوائنٹ آف یو تھا رمضان کا اصل مقصد شروع ہو گیا مال بناو اچھا کیا واقعی اللہ بھی یہ چاہ رہے ہیں تو جب قرآن کھل کے دیکھا تو اللہ جللہ شروع تو فرما رہے ہیں یا ایواللزین آمنوا کما کتب علیلزین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان ورد تم لوگی نہیں ہو صرف اب بات کو وزن کس طرح مل رہا ہے کہ تم صرف ایک اکیلے نہیں ہو جو یہ روزے رکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ تم سے پہلی جتنی قومیں گزریں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں یا اللہ یہ تو بڑی امپورٹن چیز ہے اچھا اتنی امپورٹن بات ہے کہ یہ صرف ہم نے نہیں رکھے کہ ہم سے پہلے کی قوموں نے اور جو امتوں نے بھی اس کام کو کیا ہے یا اللہ یہ اتنا ضروری کام کس لیے کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم مت سے ڈرنے والے بن جاؤ میری ذات سے تمہارا تعلق بن جائے جھوٹ نہ بولو معاملات میں دھوکے بازی مت کرو میں دیکھ رہا ہوں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں امر بیٹے اس کائنات میں زمین آسمان میں اگر کوئی رائی کا دان کسی پتھر میں بھی چھپا ہوا ہے اور تیرا رب اگر اس کو چاہے تو اللہ حاضر کرے یعنی ہر چیز اللہ کی نظروں میں ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہم ہوتے ہیں ہر جگہ اور بلکہ یہی نہیں یعنی ہم میرے تمہارے اندر دل کے اندر پنپنے والے جو خیالات ہیں ان تک اللہ جل شانہو کو پتا ہے تو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ اللہ جل شانہو ہر طرف موجود ہیں تو اب میں اللہ سے اگر تعلق بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں اللہ کو نراز کرنا بند کروں پہلے خوش تو بعد میں کروں گا نراز اگر خوش کرنے کی کوشش کروں میرے دوستیار مجھے بتاتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں آج کسی کا پتا چلا کہ بھئی وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ناچ گانے کا بھی بہت شوق ہے وہ اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں بھئی یہ تو یہ بھی میرا فیل ہے دیکھو میں یہ کام بھی کر رہا ہوں میں یہ کام بھی کر رہا ہائے ہائے ایسا آدھا تیتر آدھا بڑیر اللہ کو منظور نہیں ہے ہم خود نہیں پسند کرتے اس چیز کو تو ہم اس کو اپنے اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں نہیں ایک چیز وہ ایک آدمی معاملات کے اندر معاملات میں بددیانتی کر رہا ہے وہ در اپنی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ہاں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ نمازیں اس کے بددیانتی چھوڑوا دیں گی ہاں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ نماز نہ چھوڑے نماز کا پڑھانا ضروری ہے لیکن اگر وہ اپنی اس بددیانتی کو جسٹیفائی کر رہا ہے تو نہیں نہیں اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اس کو یہ چھوڑنا پڑے گا نافرمانی چھوڑنی پڑے گی یہ رمضان بمبارک کا مہینہ اس لیے ہے عبادات بعد میں برائیوں کا چھوڑنا پہلے اللہ جلیشانہ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم اس سے ڈرنے والے بڑھو ڈر کے آدمی کیا کرتا ہے سب سے پہر آقام یہ کرتا ہے کہ نافرمانی چھوڑتا ہے سکول کے بچے اپنے استاد سے بھئی کوئی لائک ہے کوئی نالائک ہے یہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا کسی میں طاقت زیادہ ہے تو وہ سو نفلے بھی پڑھ لے کسی میں طاقت کم ہے تو وہ دس نفلے بھی پڑھ لے لیکن گناہ سے تو سب بچ سکتے ہیں گناہ سے تو سب بچ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہی وجہ ہے کہ اللہ جلیشانہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اور تم پہلے گناہ کرنے بند کریں نافرمانی چھوڑیں جب نافرمانی چھوڑیں گے تو پھر اب اللہ جلیشانہ جو پہلا انعام دیں گے وہ اور سے سنو نافرمانی کے چھوڑتے ہی جو پہلا انعام ملے گا وہ نیکیوں کی توفیق ملے گی نافرمانیوں کے چھوڑتے ہی جو پہلا انعام ملے گا وہ نیکیوں کے لئے توفیق ملے گی اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو کسی کوئی نوجوان ایک بزرگ سے پوچھا تھے جی میرا دل کرتا ہے یہ نیکیوں کرنے کو لیکن کیا کروں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا اور بزرگ نے فرمایا آئندہ مجھے کبھی کوئی خط لکھنے کی کوشش نہ کرنا میں ایسے کم ہمت لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا خیر اب میں اتنی سخت بات تو نہیں کہوں گا انہوں نے حضرت نے کسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پوائنٹ آف یو سے یہ بات کہی ہوگی وہ پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ابھی اس وقت اپنی کم اقلی کی وجہ سے لیکن کسی نہ کسی درجے میں حضرت کی بات بہت بہتر ہے ارے یہ کیا بات ہوئی ہمت تو پیدا کرنی پڑتی ہے ہم ہر چیز کے لئے ہمت پیدا نہیں کرتے ہیں ہمت تو پیدا کرنی پڑتی ہے اس دنیا میں وہ شخص جی کیسے سکتا ہے جو اپنے اندر ہمت پیدا نہ کرے سعید انور مجھے بتایا کرتا تھا کہ جنید تیز وکٹوں پہ تیز بولروں کو ہمت سے کھیلا جاتا ہے اس کے لئے ٹکنیک وغیرہ سب ایک پوائنٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے جس میں ہمت ہو بڑے سے بڑا بیٹسمن اگر اس کی ہمت ختم ہو جائے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا وہاں پر تو ہمت تو ہر جگہ پر چاہیے ہمت یہاں بھی پیدا کرو اس کے لئے اللہ سے مانگو اے اللہ تم مجھ کو یہ ہمت عطا کر کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں کیونکہ اے اللہ میں جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا تو آپ کی ذات سے میرا تعلق بڑے گا یہ جب ہمت آئے کی نا ایک گناہ چھٹے گا ایک گناہ چھٹے گا اور اندر سے تقویت پیدا ہوگی ایمان بننا شروع ہوگا اب یہاں پر ایمان آیا اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے پھر ایمان یہاں آیا پھر اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے پھر یہ ایمان یہاں تک آیا پھر اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے پھر اور اوپر گیا اس درجے کے گناہ ختم ہو گئے اب جس جس طرح تم ہمت پکڑتے جاؤ گے پکڑتے جاؤ گے پکڑتے جاؤ گے گناہ زندگی سے نکلتے جائیں گے اللہ سے تعلق جڑتا جائے گا کو چلانا شروع کرو نا تو شروع میں زور لگانا پڑتا ہے شروع میں زور لگانا پڑتا ہے لیکن ایک بار جب چل پڑتی ہے پھر پیر خود بخود ایسے چلتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ سائیکل چل رہی ہے تو اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے میرے عزیزوں اللہ سے تعلق بنانے کا بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا دیکھو میں ایک ہی بات کو بار بار کہہ جا رہا ہوں کیونکہ میں کیونکہ یہ سب سے زوری بات ہے یہ اصل کرکس ہے اصل وجہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کی آئیے آپ کو حمد باری طلعہ سنانتے ہیں